اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہ میرا جو ولوگ ہے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے صبح پانچ بجے سے پجر ہونے والی تھی تو ہم لوگ اس ٹائم آئے تھے پیزا ہٹ میرے ہزبین جو میرا ولوگ دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ میرے ہزبین اس ٹائم جوب سے واپس آتے ہیں تو ہم لوگ آگئے تھے سیدھا پیزا ہٹ تو اس ٹائم ہم لوگوں نے ناشتہ اس چیز کر لیا تھا بیٹا میرا اس ٹائم پہ جاگ جاتا ہے اور میں نے اس کو یہاں پر نیچے اتار دیا تھا وہ گود میں بہت ہی تنگ کر رہا تھا تھوڑ دیر وہ یہاں وہاں کھیلتا رہا اور پھر ہم لوگوں نے جی اپنا پیزا انجوائی کیا آج کل جو ہے میرا ولوگ بنانے کا بھلکل ڈل نہیں کر رہا ہوتا آپ لوگ جو ہیں میری ویڈیوز کو لائک بھی نہیں کرتے سبسکرائب بھی نہیں کرتے اور شیئر بھی نہیں کرتے اس کی وجہ سے میرا موڈ بہت ہی ڈاؤن ہوتا ہے اور میرا پھر کام کرنے کا دل بھی نہیں کرتا تو آپ لوگوں دیکھنے والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ضرور میرا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور پلیز میری ویڈیو کو لائک بھی کریں تو یہاں پر جو ہے 24 آورز والا یہ شارجہ کی برانچ اوپن تھی لیکن ان کی آؤٹڈور سیٹنگ تھی تو ہم لوگ آ کر بیٹھ گئے تھے باہر پھر ہم لوگ گھر آ گئے آ کر ہم لوگ سو گئے تھے اور اس کے بعد ہم اٹھے ہیں یہ تقریباً گیارہ بجے تو اس تائم پہ جو ہے میں نے اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے رکھ دی تھی چائے بننے کے لیے کیونکہ مجھے صبح صبح ہی چائے چاہیے ہوتی ہے اور ساتھ ہی میں نے نیچے سے منگوا لیے تھے گروسری سے خوبص ہماری بلڈنگ کے بلکل نیچے گروسری ہے تو چیزیں منگوانا اور بہت ہی آسان ہوتا ہے کوئی چیز ختم ہو جائے تو ویٹ نہیں کرنا پڑتا تو میں نے جو ہے اس کے لیے سینڈوچز بنانے تھے میں نے سوچا اس ٹائم ہم چائے کے ساتھ کچھ لائٹ سے سینڈوچز لے لیں گے شامی کباب میں نے بنا کر فریز کیے تھے تو اس میں سے میں نے دو شامی بیچ میں لگا دیئے کچھ میں نے سینڈوچز شامی کے بنا لیے تھے اور کچھ میں نے سینڈوچز بنا لیے تھے لبنا کے یہاں پر ایک ترکش ریسٹورنٹ سے ہم لوگوں نے ٹرائی کیا تھا جب ان کا فور تو اس میں ایک سویٹ میں تھا لبنا این ہنی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں لبنا این ہنی اس خوبص پر لگا کر گریل میں بنا کر دیکھوں اور بہت ہی مزہدار سا بن گیا تھا سینڈوچ میکر میں میں نے گریل والے سینڈوچ میکر میں میں نے پہلے شامی والا سینڈوچ ریڈی کر لیا اور اب میں نے جو ہے اس کے اوپر اپلائی کیا ہے لبنا پاکستان میں لبنا کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں ہے پتا لیکن جب میں یہاں پر آئی تھی تو لبنا میں نے جب کھایا مجھے بہت ہی اچھا لگا تو یہ ہم مارکٹ سے فریش والا لے لیتے ہیں اسے میں نے پورے خوبص کے اوپر اپلائی کر دیا تھا اور ساتھ ہی اس کے اوپر میں نے ہنی اپلائی کر دیا اور اس کو میں نے فولڈ کر کے سینڈوچ میکر میں گریل میں اسے گریل کر لیا تھا تو یہ بہت ہی ٹیسٹی سویٹ سا بنا تھا بہت مزے کا تھا اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ لبنا کو پاکستان میں کیا بولتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ میں نے کافی دفعہ کافی لوگوں سے پوچھا ہے مجھے نہیں پتا کہ اس کو پاکستان میں کیا کہتے ہیں پریم ہی ہے یا یوگرٹ ہے کچھ اس سے ملتا جلتا ہی اس کا ٹیسٹ ہے تو جب میں نے تھرڈ والا سینڈوچ تھا میں نے سوچا میرے پاس فک جیم ہے تو فک جیم بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ فک جیم کا ایک بنا لیا جائے تو ایک میں نے فک جیم کے ساتھ ٹرائے کر لیا تھا جب تک یہ میرے سینڈوچز ویڈی ہو رہے ہیں کہہمہ میرا تیار ہو چکا ہے اس کے اندر میں دودھ ڈال لوں گی چائے اپنے ریڈی کر لوں گی اور اس کے بعد ہم اپنا سینڈوچز کو انجوائے کریں گے جب میں یہاں آئی تھی دبائی میں تو یہاں پر میں رہتی تھی پہلے ولا میں جس میں ہمارے ساتھ بہت ساری پاکستانی فیملیز بھی تھی اور ہم لوگ شام میں سب لیڈیز اکرتے ہو کر چائے پیتے تھے کبھی ہم کسی فرنڈ کی طرف کبھی ہم کسی فرنڈ کی طرف تو سب کا چائے بنانے کا اپنا اپنا طریقہ تھا وہیں سے میں نے سیکھا کہ کبھی کوئی چائے میں سونف ڈال دیتا تھا کبھی کوئی دارچی نہیں ڈال دیتا تھا اور چائے کا ٹیسٹ درہ ڈیفرنٹ بھی ہو جاتا تھا اور ہم لوگ چائے کو انجوائے بھی کرتے تھے تو میں بھی اب چائے میں الائچی سونف کوئی نہ کوئی چیز لازمان ایڈ کر دیتی ہوں تو چائے بہت ہی ڈیفرنٹ بنتی ہے تو آپ ایک دفعہ یہ ضرور ٹرائے کریں چیلے جی یہاں پر میں ہو گئی تھی سینڈوچز کے بعد فری اپنے بیٹے کو میں نے کھانا کھلایا اس کو میں نے جو ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں ٹرائے کرواتی ہوں تو میں نے آج بریڈ میں اس کو تھوڑے سے بسکٹ دودھ اور تھوڑے سے میں نے بٹر ایٹ کر کے اس کو میں نے ساتھی ناشتہ کروا دیا تھا تو اس کو واش کرنے کے بعد کلین کرنے کے بعد میں آگئی ہوں دوبارہ سے کچن میں میں نے کیا کچن کلین اور اب میں نے سوچا کہ میں نے جو ہے مٹن بوائل کر کے رکھا ہے تو کیوں نہ میں آلو گوشت بنا لوں تو خالی مٹن کو بوائل کر کے میں رکھ دیتی ہوں تاکہ مجھے جو بنانا ہو بس جلدی سے بن جائے تو یہاں پر میں نے لے لیا تھا پیاس، تماتر اور آلو ان سب چیزوں کو میں نے کٹ لیا تھا کوکنگ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے اس سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں اس میں ہی کافی ٹائم لگ جاتا ہے پیاس کو میں نے چوب کر لیا تماتر بھی میں نے چھوٹے چھوٹے کٹ لیا تھے آلو میں نے کٹ کے دھو کے رکھ دیے ساتھی میں نے رائس بھی نکال لیے تھے تاکہ وہ بھی میں سوک کر کے رکھ دوں تو اب ہم بنا لیں گے بس آلو گوشت بہت ہی سمپل سی اس کی ریسپی ہے یہاں پر میں آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھا رہی ہوں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کینڈل کہاں پر رکھوں یہ میں نے کسی کی ویڈیو میں دیکھ لیا تھا کہ جی کھانا بناتے وقت آپ پاس کینڈل جلا کر رکھیں تو کھانے کی جو ہمارے ایشین لوگوں کی دیسی کھانے کی خوشبو ہوتی ہے یہ درہ کم پھیلتی ہے میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی لے کر آؤں کینڈل اور ٹرائے کر کے دیکھوں کینڈل کہیں پر سیٹ ہو ہی نہیں رہی تھی مجھ سے تو میں نے جلا کر رکھی اور اس کو جلا کر میں نے کھانا آج بنایا ہے مجھے ابھی فرس ٹائم اتنا زیادہ فرق تو نہیں فیل ہوا ہو سکتا ہے آگے جا کر کچھ فرق فیل ہو آپ میں سے کوئی اگر یہ ٹرائے کرتا ہے کسی نے یہ ٹرائے پہلے ٹرائے کی بھی ہے تو مجھے ضرور بتائیں کہ اس سے واقعی افیکٹیو ہے کہ نہیں خیر میں نے کھانڈل جلا کر پاس رکھ دی تھی اب میں سالن بنا لوں گی سالن بناتے بناتے ہی مجھے پتہ لگا کہ ہم لوگوں نے ابھی جانا ہے باہر تو بس میں نے پھر سپیڈ و سپیڈ کام کیا اونین کو میں نے تھوڑا سا گولن کر لیا تھا ساتھی جنجر گالک پیسٹ ایڈ کر دیا اور ٹرائے ایڈ کر دیا یہاں پر ہمیں صرف ٹرائے کو سوفٹ ہونے تک اس کو پکانا ہے مسالے ہم ایڈ کر دیں گے میں نے اس کے اندر زیرہ پساوہ دھنیا نمک جو ہے میں نے مٹن میں ایڈ کیا ہوا تھا اس کی میرے پاس سٹوک بھی تھا تو اس لئے میں نے اس میں نمک ایڈ نہیں کیا بھی حلدی اور لال مرچ صرف میں تین چار مسالے ہی ایڈ کرتی ہوں اس سے زیادہ کی ضرورت ہوتی نہیں ہے تو یہاں پر میں نے تمارٹر کو سوفٹ کرنے تک ان کو اچھے سے پکا لیا تھا تھوڑا سا پانی بیچ میں ایڈ کر دیا تھا تاکہ تمارٹر نیچے نہ لگے لیں جی یہاں پر ہمارے تمارٹر سوفٹ ہو چکے تھے میں نے اس کے اندر مٹن ایڈ کر دیا ہے اب میں اسے اچھے سے بھون لوں گی ساتھ ہی میں نے اس کے اندر آلو جو میں نے کٹ کیا تھے وہ بھی ایڈ کر دیا تو تاکہ یہ ساتھ ہی اس کے ساتھ اچھی سیسکی بھونائی ہو جائے چلیں جی یہاں پر میرا جو سالن ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے سالٹ کم تھا میں نے تھوڑا سالٹ ایڈ کر دیا اور اب میں اسے کروں گی گارنش تو یہاں پر جو ہے بیٹا میرا جو ہے مجھے تنگ کر رہا تھا میں نے اسے ساتھ ہی شیلف پر بٹھا لیا ہے اور ساتھ ہی سے میں چوٹا موٹا کچھ کھانے کے لیے پکڑا دیتی ہوں تو باتیں کرتا رہتا ہے باتیں اپنی ہی زبان میں کرتا رہتا ہے تو میں ذرا اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا انجوائی بھی کر لیتی ہوں چلیں جی یہاں پر آگئے تھے ہم باہر اور میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ بورٹ کے اوپر لائن سے اتنے بورٹس بیٹھے ہوئے تھے تو ہم لوگ جو ہے اب راستے سے لیں گے چائے اور چائے پی کر ہم چلیں گے زاہیہ سیٹی سینٹر جب ہم باہر نکلیں اور چائے نہ پیئیں یہ پوسیبل ہی نہیں ہے دن میں اگر ہم دو دفعہ نکلیں تو دونوں دفعہ چائے پیتے ہیں سمٹائمز گرین ٹی لے لیتے ہیں زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے میں چائے ہی لوں تو یہاں پر یہ زاہیہ سیٹی سینٹر کی جو ہے مین انٹرنس کی سائیڈ ہے ہم لوگ جو ہیں زاہیہ سیٹی سینٹر جائیں گے وہاں سے میں نے کچھ گروسریز کرنی تھی فریش ملک لینا تھا اور بریڈ وغیرہ اور اس کے بعد ہم لوگ جو ان کا پلے ایریا ہے وہاں پر جائیں گے کیونکہ دن کا ٹائم ہے تو بیٹا بھی ذرا کھیل لے گا جب سے بیٹا چلنا شروع ہوا ہے تو ہم اس کی پرائم لے کر نہیں جاتے ہم اسے اسی ٹوالی میں ہی بٹھا دیتے ہیں یہاں پر یہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے اور چیزیں دیکھتا رہتا ہے اگر کسی چیز پر ہاتھ پڑے تو چیز پھیک بھی دیتا ہے اس لئے میں ذرا اسے دور دور رکھتی ہوں تو ہم لوگ آگئے تھے یہاں بریڈ سیکشن میں میں نے یہاں سے ان کے جو سیمونہ ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور بہت ہی ویزنیبل پرائز میں ہیں تو ہم لوگوں نے لے لیا تھا یہ گھر کی کچھ ضروری چیزیں بس پھر ہم لوگ آگئے کاؤنٹر پر تو کاؤنٹر پر ذرا رشت تھا تو ہم لوگ آگئے تھے سیلس سروس پر یہاں پر جو ہے ہزبن نے خودی سب کچھ اس کا پنچ کیا اور پے کیا اور بس ہم باہر آگئے تو جیسے پاکستان میں یہاں شاپرز جو ہیں جو دیتے ہیں شاپنگ میں اس کی پرائز ہوتی ہے یہاں پر بھی ہے گاڑی میں شاپر ہیں تو اس لیے ہم لوگوں نے شاپر بھی نہیں لیا میں نے کہا تھوڑی سی چیزیں ہم گاڑی میں جا کر ایسے ہی رکھیں گے پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکل کر سیدھے آگئے کٹس پلے ایریا میں یہ زاہیہ سیٹی سینٹر کی فرنٹ سائٹ پر ہم پہلے بھی آئے ہیں لیکن وہ ٹائم تھا ذرا ایوننگ کا اس ٹائم جب ہم ڈے ٹائم پہ آئے ہیں بہت خوبصورت انہوں نے بنایا رہا ہے بہت ہی میٹ اینڈ کلین اور کلر فل سا تو بچے یہاں پر بہت انجوائی کر رہے تھے تو بیٹے کو بھی ہم نے سلائٹ پہ چھوڑ دیا تھا تو بس تھوڑی دیر ہم لوگوں نے یہاں پر انجوائی کیا پھر ہم گھر واپسی کی طرف نکل گئے مجھے دیجئے اجازت میں آؤں گی ایک اور بہت اچھے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ